بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرافک ہے وہ شرید متاثر نظر آ رہی ہے اس حالے سے اب بات کریں کہ ہمارے ساتھ ہوں گے عتیق عتیق یہ معاملہ کیا ہے کیا واقعہ تن ڈاکٹرز کی غفلت ہی اس کیس میں سامنے آ رہی ہے جی یہ واقعہ تحصیل ہیڈکوٹر ستار آری والا میں پیش آیا ہے مرشا نے اعظام لگایا ہے کہ ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کے باعث ہمارا دو ماہ کا بچہ جانباک ہوا ہے مرشا کے مطابق ہم اپنے بچے کو شتیر مخار کی حالت میں تحصیل ہیڈکوٹر ستار لائے لیکن کسی ڈاکٹر نے ہمارے بچے کو چک نہیں دیا ہم اپنے بچے کو لیے نرشہ اور شتاب کی ملتے کرتے رہے جس کے بعد دو ماہ کا بچہ ماہ کی گوٹی میں ہیڈم توڑ گیا متاثری میں تحصیل ہیڈکوٹر ستار کے سامنے اتجاج کرتے ہوئے مرین اور پلاک کر دی ہے اور ڈاکٹروں کے خلاف شتید اتجاج کیا جا رہا ہے اسیسنٹ کمیشنر آریوالا سید آسف سانچرہ اور دی ایس پی آریوالا نے مظاہرین سے مذاکرات کیے ہیں اور مظاہرین کو ذمہ داروں سے خلاف پوری کاروائی کی یقین بہانی کروائی ہے ورشہ کی طرف سے تحال دو ربی بلاہت ہے جبکہ کچھ شہر پسند اناثر کی جانے کی حسطال میں توڑ کی کوشش کی گئی جس پر تھانا سیٹی کے حسطور آئیفزہ نے کاروائی کرتے ہوئے حلاف پر کنٹرول کر لیا یہاں سے بات قابل ذکر ہے کہ آرچ دن پہلے بھی اسی حسطال میں لوگوں نے بچوں کے ڈاکٹر کے خلاف بھی اتجاج کیا تھا کہ ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پر تائم پر نہیں آتے اور لوگوں نے ڈاکٹروں کو اس شیر کا ذمہ دات ہے رہا تھا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم آکے بات کریں گے ہمارے پاس ہے شہر قصور جہاں پر سیٹ قائم میں اضافہ ہوتا چلا چاہ رہا ہے رازنی کی وارداتیں جہاں وہ کثیر تعداد میں سامنے آ رہی ہیں اور صورتحالی ہے کہ ابھی تک وہاں پر جو پولیس ہیں ان اناثر خلاف گیراتن کرنے میں ناقام نظر آ رہی ہیں اب اس پر جو شہری ہیں وہ شدید پریشان نظر آ رہی ہیں شہری یقینی طور پر یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں پولیس سے کہ ایسے اناثر جو کہ شہر کا امن قراب کرنے میں پیش پیش ہیں اور امن کی فضاء جو ہے وہ قراب کر رہے ہیں اور جو وہاں پر لوگ ہیں ان کی قیمتی املاک کو نقصان پہنچتا ہے ان کے حال سے نقدی چلا جاتا ہے موبائل فونس چلے جاتے ہیں اور پولیس رپورٹ تو درچ کر لیتی ہے لیکن اس کے بعد حاصل جمع کچھ نہیں ہوتا اس پر یقینی طور پر جو اہلین قصور ہیں وہ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں قصور سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے قصور میں اس تمام تر صورتحال کی جہاں پر شہریوں سے گن پوائنٹ پر جو ہے وہ کروڑا روپے نقدی لے کر ڈاکو فرار ہیں اور پولیس جو ہے انہیں قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے یقینی طور پر یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ انتہائی تشویش ناک ہے اور پولیس جو ہے اس معاملے میں کوئی اقدام نہیں اٹھا رہی ہے ناظرین یہ کچھ صورتحال قصور کے تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامدے رکھی جہاں پر سویٹ کرائم جو ہے وہ حد درجے تک بڑھ چکا ہے اور پولیس اسے قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے تو حسن شریف سے بات کرتے ہیں ناظرین جہاں پر انڈس ہائیوے روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سیاد ساتھ ہونا وہاں ایک معمول بن چکا ہے کیم فیجانوں کا کئی بار نقصان ہو چکا لیکن تحال یہ شہراب بنائی نہیں گئی ہے مزمل کراشی ہمارے ساتھ ہے مزمل آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں انڈس ہائیوے روڈ پر جو کہ ٹوٹ کوٹ کا شکار ہے یہاں پر آئے روز حاصلات معمول بن چکے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ماہ میں یہاں پر تقریباً بیس سے زیادہ افراد کی جان گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے عثمان غنیہ رہی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے وہ جی یہ انڈس ہائیوے جو صبح سرات سے صبح بلوستان کو آپس میں ملاتی ہے اسلامباد سے کراتے جدک لوگ سفر کرتے ہیں کافی عرصہ سے ٹوٹ پور کا شکار ہے صرف یہاں پر ٹوٹ پور کا شکار نہیں ہے کئی حاصلات بھی معمول بن چکے ہیں بہت سے مہوں کی جھولیاں جل چکے ہیں بہت سے خاندان تباہ ہو گئے ہیں بہت سے بچے جتیم ہو گئے ہیں پھر بھی یہاں پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا ایک سال سے ہمارے وزیراللہ پنجاب بیٹھے ہیں تحصیل تاؤں سے کہ عوام کی امیدیں تھیں جو انڈس ہائیوے فوری تعمیر ہو گیا لیکن ابھی تک تعمیر نہیں ہوا جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ وزیراللہ پنجاب سردار عثمان ملتار سے انہوں نے امیدیں تھی کہ یہ روڈ بنایا جائے لیکن یہاں پر ابھی تک روڈ نہیں بنائے گیا یہ روڈ نیرہ اسماعیل خان سے لے کر راجنپور تک یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہاں پر آئے روز حساب معمول بن چکے ہیں انہوں نے وزیراللہ پنجاب سردار عثمان ملتار اور عمران خان سے مطالبہ کیا کہ اس روڈ کو شکریہ آپ کا مضمع القریشی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین کروڑ لالی سن سے بات کرتے ہیں جہاں پر عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اس ٹیو وابڈا مظفرگر کے جانب سے کھلی کچھہری کا انعقاد کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہیں انور شاہ منصبات کریں گے انور شاہ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو خاصی حضائیات پر عوامی شکایات کے ازالے کے لیے آج فتح پور میں وابڈا آفس میں کھلی کچھہری کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ساریفین کی کثیر تعداد شریک ہے جس میں ساریفین کی جانب سے اپنے ڈیٹیکشن بیلو کی عوامی شکایات کا ازالہ کیا ہے جس پر ایسی مظفرگر اور وابڈا ایکسین وابڈا لئیہ نے فوری کاروائی کرتے ہوئے عوامی شکایات کا ازالہ کیا اور ایس ڈی وابڈا کو فوری اکھامات جاری کیا اس وقت میرے ساتھ ایسی مظفرگر نعیم سامٹے بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جس سار اس طرح کے کھلی کچھری لگانے کا کیا مقصد ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل کیا جا رہے ہیں یہ موجودہ حکومت کا یہ ایک ویژن ہے کہ عوام کے مسائل جا کر ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں اور اس سلسلے میں ہم یہاں آئے ہیں تقریباً چالیس کے قریب درخواستیں تھی جن لوگوں نے درخواستیں دی ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کے میٹر کی تبدیلی کی درخواستیں تھی ہم نے انشاءاللہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن میں دو دن میں ہم ان کے فوراں میٹر تبدیل کر دیں گے جو بھی شکایات ہیں دو حرفی ہمارا پوائنٹ ہے کہ ایک تو بجلی چوری میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور دوسرا جو ہے کہ جو ہمارا کوئی اہلکار آپ سے رشوت مانگتا ہے آپ کا کام نہیں کرتا آپ کو تنگ کرتا ہے تو اس کی نشان دہی کریں سر آج کتنی درخواستیں محصول ہوئی ہیں اور کیا عمل درامت اس پر کیا گیا ہے چال فارٹی ایٹ درخواستیں محصول ہوئی ہیں جس میں جو ہے کوئی میٹر تبدیلی تھی جو بارش کی وجہ سے یا ڈیفیکٹیو تھے وہ میٹر تبدیلی کے تھے اور کچھ ٹرانسفارمر کی آپ گریڈیشن کی تھی اور کچھ کھمبے لگانے کی تھی اور انشاءاللہ جتنے بھی میٹر ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ تبدیل ہو جائیں گے اور الٹی پروپوزلز کا سروے ہم کر کے ایک ہفتے کے اندر ان کو بھی ہم پراسس کریں گے جی بلکل یہ کہنا تھا ایکسین ایسی مزفرگار ملک نعیم سامٹیا کا کہ کل جو ہے پورٹی ایٹر کا پاستہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کروڑ لالی سن سے اور وہاں کے صورت تھا کچھ آپ نے ہوایے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین میاوالی سے بات کریں تو سیمٹ فیکٹری داؤتھیل انتظامین اینے ڈرائیورز جو وہاں پر پہنچتے ہیں ان کے لیے ایک چھت کے نیچے ہر قسم کی سوریات سے مجسر ایک ہوتیل قائم کر دیا ہے اکرم نیازی وہاں سے ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کریں گے اکرم کیا بتائیں گے ہوایے ناظرین کو اس وقت میں جنگل میں منگل ہوتل میں موجود ہوں میرے ساتھ جہاں پر ہوتل میں بیٹھے یہ ڈرائیوروں کی بڑی تعداد اور ہوتل انتظامیاں میرے ساتھ جہاں کھڑے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جنگل میں منگل کس طرح انہوں نے بنا رکھا ہے بہت خوبصورت ہوتل ہے اور ہر طرف سرسبز شاداب کمتی پودھے لگوے ہیں اور اس کے علاوہ اس ہوتل کے اندر بھی بہت سفائیہ ہے اور بہت سطرائیہ ہے اور یہ سپیسلی یہاں میپلی سیمٹ فیکٹری میں آنے والے ڈریوروں کے لیے یہ ہوتل بنایا گیا ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس سلطرے میں بسم اللہ الرحمن 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 الرحيم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتل بنایا ہے درائیور آتے ہیں درائیوروں کے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ وہ آرام کریں یا اچھی طریقے تکھائیں یا کوئی اس قسم کی فسلیٹی نہیں تھی تو انہوں نے ایک ایڈیا بھی دیا اور بنا کے بھی دیا ہے گٹر یہاں پہ درائیوروں کے لئے کافی جو ہے لہا انہوں نے سسٹم بنایا ہے یعنی کہ آپ گاڑی والا جو ہے لہا یہاں پہ اپنا نمبر دیکھ سکتا ہے سکرین لگی ہوئی ہے کو ہم آپ کو دکھائیں گے سپیکر لگی ہوئے ہیں اپنا نمبر کو سن سکتا ہے یہ سامنے ٹاک شاہ بنائی ہوئی ہے یہ ہمام سامنے یہ سامنے واشروعوں میں اس کے بعد ساتھ ہی مسجد ہے وضو خانہ ہے یہ چارپائیں وغیرہ پڑی ہیں یہاں پہ یہ آرام کریں ان کا نمبر ہے نمبر یہ سن سکتے ہیں سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اب دیر ہو جائے رات کرنی پڑ جائے تو وہ کی انتظام ہے بلکل ان کے انتظام ہے مکمل ہے بلکل فری میں بلکل فری میں اور یہ ڈریور وغیرہ سب ہیں اب دوسری جو ہیں ہوتل سال دھابے والے تو انہوں نے پہلے تو یہاں پہ پروپاگنڈا کیا ہوا تھا کہ یہ خیال کرنا ہے یہاں پہ بند کر دیں گے یہ بڑا حساب جگہ ہے کوئی کہتا تھا یہ ہسپیٹل ہے کوئی کہا کہتا تھا ڈریوروں کو تو اب پتہ چلا ہے نا کہ یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے آہستہ آہستہ تو کوئی دن پہلے بھی انہوں نے میڈی پر خبر چلائی حالانکہ وہ ٹوٹل جھوٹ سی تو یہ ہماری کامجابی ہے اگر وہ چیخے آئے نا تو یہ ہماری کامجابی ہے جنگل منگری کامجابی ہے فیکٹری ارتنامی کامجابی ہے کہ ہم ڈریور بھائیوں کے در لے کے آئیں یہاں پہ ہم کھینچ کے لائیں یہ سامنے کھڑے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کو کون کون سی فیسلیٹی ملی ہوئی ہے آپ ہمارا کچن چیک کریں آپ ساری جگہ چیک کریں یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ کیرم بورڈ ان کے لیے لڈو ان کے لیے اور یہ بیک سائٹ پہ والی عباد ان کے لیے یہ گیم بھی کر سکتے ہیں ٹیم بھی اپنا پاس کر سکتے ہیں اور بہترین ماشاءاللہ یہ محول ہے اور یہاں پہ ان کو رات کے لیے موسیقی بھی ہوتی تھی پہلے اب بھی ہم انشاءاللہ قرار ہیں شروع جلدی تو یہ ان کو ٹوٹلی اچھا محول میرے خواہد میں کسی بھی پاکستان کی فیکٹی میں نہیں ملا اور یہ کھڑے آئیں ان سے پوچھیں چلو میں اب دریوروں سے بات کر ریٹس پوچھیں سامنے آئیں اکرم نیازی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے میاں والی سے اور یہ میاں والی کا حوال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے جڑا والا سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر تعلیم کے فروغ اور تعلیم کو گھر کر پہنچانے کے لیے سیوہ گروپ کی جانب سے سیوہ سکول کا افتاح کر دیا گیا ہے کمر عباس وارے ساتھ ہم انصبات کریں کمر عباس کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو شاہدی حال میں جہاں پر دیس ساوے سکول کا آج اوپننگ کی گئی اور یہاں پر آپ کو یہ مرتبطہ چلوں کہ یہ جو یاسمین صادق صاحبہ اس کی کیانت میں یہ سکول کی اوپننگ کی گئی بیڑا ملک کی تمام جو سیاشتی سماجی اور اس کے علاوہ صاحب کی کنزیموں نے یہاں پر ان کو یہاں پر انوائٹ کیا گیا اور بہت ہی اچھی ایک اور وقار تقریب کا بھی یہاں پر احتمام کیا گیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مہمان گرامی اور اس وقت جو یاسمین صاحبہ بھی موجود ہیں آئیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس والے سے کیا کہیں گے اور آج جو سکول کی جو آپ اوپننگ کرنے جا رہے ہیں اور نگ اوپننگ کی گئی ہے اس کے حوالے سے آپ پس بتائیں جی آنے والے وقت میں آپ جو اس سکون کی اوپننگ کی گئی ہے اس کو کیسے لیکھتے ہیں اور کون سی منازل ان سے اوپر رہے ہیں برینڈ پر دور ہے جی اور برینڈ کونشنس ہے سب لوگوں سے جا رہے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا سپائر گروپ آف کاری جس کا برینڈ ہے اور انترازہ سیڈی سکول جو ہے پورے پاکستان میں اس کی دون ہے یہ سیمن سٹار سکول ہے اور جی اس کے ذریعے سے یہ پڑھاتے ہیں بچوں کے لیوچ پر آکے پڑھاتے ہیں اور وقت سے زیادہ اچھا ان کا ایک ساتھ میں تو بھی آف نیٹنگ ہو جی سر آپ کیا دل کی سوال ہے یہ آج میں سیڈی سکول کی جڈا والا میں نقل ہوئی ہے اور یہ مجھے پوچی اس بات کی ہے کہ سیڈی سکول سسٹنٹ جو ہے جڈا والا میں ہون لوگوں نے اس کی شروعات کی ہیں جن کا واقعاً ایڈوکیشن کے ساتھ تعلق ہے یہ تو بزنس مین لوگ نہیں ہے کوئی انویسمنٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ خالصتاً یہ جن کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے اور علم کے ساتھ ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیڈی سکول جڈا والا میں اس کی قیادت ایک بہت بڑی ماہر تعلیم میڈم یاسمن صادق کو کر رہی ہے اور مجھے اس کا مستقبل بڑا روشن نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یاسمن صادق کا نام جو ہے وہ جڈا والا کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی غیر معروض نہیں ہے تعلیم کی دنیا میں ان کا ایک اپنا نام اور ایک اپنا مقام ہے ہزار آب اچھے جو نے ان کے تعلیمی دارہ سے تعلیم حاصل کرتے آج بڑی سکول ٹریکٹیچل لائف اور بہت کیا کمر عباس ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر آپ سب جانتے ہیں پاکستان پر میں پیٹرول کے قیمتوں میں پچیس پیسے کمی کرنے کی منظوری جو ہے وہ دی جا رہی ہے یقینی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ ایک مزاک ہے وزیر آمن بلک ہمارے ساتھ ہوں گے اور جانیں گے ہم ان سے کہ مظفرگر کے لوگ چاہے وہ کیا کہتے ہیں وزیر کیا بتائیں گا اس حوالے سے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں مظفرگر کی تحصیل جتوئی کے پیٹرول پمپ پر گزشتہ روز حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اس حوالے سے عوامی رد عمل جاننے کے لیے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی ایک سو پندرہ روپے لیٹر پیٹرول ہے گزشتہ راکھ صرف پچیس پیسے کی کمی کی گئی ہے یہ کمی نہیں کی گئی یہ ہمارے ساتھ مزاق کیا گیا ہے پہلے اس قدر زیادہ مہنگائی ہے مرچ مہنگی ہے ٹماتر مہنگے ہیں سبزیاں مہنگی ہیں کچن کی تمام چیزیں مہنگی ہیں یہ پچیس پیسے کی بجت کر کے ہم کیا خریدیں گے پچیس پیسے کا پچیس پیسے تو فقیر نہیں لیتا مہربانی کی جائے پیٹرول روز مرہ کی ضرورت کی چیز ہے اس میں خاطرخواہ کمی کی جائے جس سے ایک عام آدمی کا فائدہ بھی ہو پچیس پیسے کوئی کمی نہیں یہ ایک مزاق ہے جی جیسا کہ آپ نے شہریوں سے سنایا ان کا کہنا ہے ٹھیک ہے وزیر احمد بلک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے مزفرگر جتوئی سے دینا غازی خان سے ناظرینہ بات کرتے ہیں جہاں پر آبیوں کہہ لیجئے کہ محقبہ ایرگیشن کی نا اہلی ہے کہ ہر سال درائے سندھ کے پانی کے کٹاؤ کے وجہ سے قصبہ سمینہ سادات میں سپر ایک سوٹ اٹیس ٹوٹ جاتا ہے اس کے وجہ سے ہزاروں ایکر پر کھڑی فصل برباد ہو جاتی ہے اب بھی وہاں پر ہی کچھ صورتحال ہے اور محقبہ ایرگیشن کا کوئی شخص وہاں پر ناموجود ہے اور نہ ہی زاند کوئی توجہ کی جا رہی ہے عرفان مجید خٹک ہمارے ساتھ ہے عرفان کیا صورتحال بتائیں گے وہاں سے ہوای نازن کو جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں سمینہ میں یہاں پر سپر ایک سوٹ اٹیس جس کو گرمیوں میں کافی دفعہ یہ ٹوٹ چکا ہے یہاں پر محقبہ ایرگیشن کی جانب سے کسی قسم کے مستقل بنیادوں پر اقدامات نہیں کی جاتے میرے ساتھ یہاں پر کچھ اہل علاقہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ اس حوالے سے کیا بتائیں گے جی اسلام علیکم عرفان بھائی ہمارے میڈیا آپ کے توسط سے ہم یہ مطلب اپنے جو ہمارے محقبہ کے بندے ہیں اپنی بات اپنا جو موقف ہے وہ رکھ رہے ہیں تو یہ دریا جو ہے نا کافی دفعہ انہوں نے نقصان پہنچائے ہمیں تو اب بھی کافی سری عبادی ہماری زمینیں ہیں یہاں پہ کافی کاشت ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہمارے کروڑوں کے نقصان ہو گئے ہیں تو یہ غریب آدمی ہے کئی دفعہ ہم نے آباد بھی اٹھائی ہے اب میڈیا کے حوالے سے اور اپنے مطلب لوائکین جو ہمارے یہاں کے رہنے والے ہیں ہم ان کو بھی لے کے آئی کٹھے کیا ہم نے یہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے ہیں لیکن اس کے بعد یہاں پہ محقمہ ایرگیشن والے اور باقی حکومتی عملہ یہاں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا تو یہ آپ کیمرہ میں آپ کا پیچھے دکھا سکتے ہیں تو ہمارا کافی نقصان ہو گیا ہے کئی دفعہ یہ باندھ ٹوٹ چکا ہے بس ہمارا جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے بس کوئی والی وارث نہیں آئی در تو مہربانی کریں ہمیں اس پہ کوئی توجہ دیں ہمارا یہ کام کریں یہ سپر جو ہے کئی دفعہ ٹوٹ چکا ہے تو مہربانی کریں آپ محقمہ انہار کو جو بھی جو اپنا ڈپارڈمنٹ ہے ان کے تو ان سے ہماری اپیل ہے ہم وزیراعظم سے اپیل کرتے ہیں وزیراعالہ سے اپیل کرتے ہیں یہ مہربانی کریں ہمارا جو ہے یہ کام کرائیں گرمیوں میں ہمارا بہت مسئلہ ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہ تو سپر 138 ہے اس کے علاوہ پلی والا سپر ہے وہاں پہ بھی نقصانات ہو رہے ہیں تو یہاں پہ سر یہ بتاتا چلوں آپ کو یہ پچھلا ہمارا جو روڈ بن رہا تھا یہاں سے انہوں نے دو لاکھ مطلب دمپر اٹھایا تھا مٹی کے تو جس کی وجہ سے وہاں پہ جو نا گھڑے پاڑ گئے تھے تو اب جو نا یہ صورتحال ہے وہاں سے پانی کا کٹا ہوا تو اب ہمارے سمینہ شہر کو باقی مضافات ہیں ریکولیٹر ہیں یہاں پہ بڑی بندہ آبادی ہیں ان کو شدید خطرہ ہے گرمیوں میں ہم نے اپیل کی تھی انہوں نے کہا سردیوں میں ہم بنایا کہ جب پانی کم ہوگا اب صورتحال یہ اب ہی تک یہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا ان کا تو مہربانی کریں یہ مقمہ مدنیات یہ سپیرو جو ہے ہمارا پلی والا وہاں پہ انہوں نے کوئی ٹھیکے دیئے ہوئے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ یہ سیم حالات ہو رہے ہیں اب کٹا ہوا مطلب وہاں پہ ہو رہا ہے تھوڑا بہت تو مہربانی کریں یہ مقمہ مدنیات اپنا ٹھیکہ دیا وہ بھی منصوب کریں اور ان کو منع کریں یہاں سے مٹی نہ اٹھائیں تو مہربانی ہوگی آپ کے باقی بھی دوست بیٹھیں ان کی رائے سن لیں جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو مطلقہ محکمے ہیں وہ گرمیوں میں تو آ جاتے ہیں یہاں پر جب یہاں پر دریاؤ کا یعنی دریائے سین یہاں سے گزار رہا ہے جب دریاؤ کا کٹاؤ یہاں سے ہوتا ہے وہ اس وقت آ جاتے ہیں جب یہ سپر ڈیمیج ہوتا ہے جب انہوں نے کہا یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم سردیوں کو اس کو ٹھیک کر دیں گے لیکن ابھی تک کوئی بھی محکمے کی طرف سے یہاں پر نہیں آیا شخص جو اس کو ٹھیک کرے تاکہ یہ آبادی بچ سکے کیونکہ کافی لاکھوں کی تعداد میں یہ آبادی ہے اس کو آبادی کو کافی شدید خطرہ ہے انہوں نے یہاں پر اپیل کی ہے وزیر آزم عمران خان اسی طرح وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان خان بزدار سے پھر خیر فان مجید خٹک علن خان جمالی کمنٹ کیمپس ہائی سکول کی عمارت تین سال سے تعمیر نہیں ہو سکی ہے کیا وجہ ہے کیوں یہ عمارت تعمیر نہیں ہوئی رمضان ابڑو ہمارے ساتھ ہے وہاں سے رمضان ابڑو کیا بتائیں گے اس حوالے سے مجیدو جائقاباد کی شہر کی وست میں قائم حاجی علن خان کیمپس ہائی سکول میں جیسا کہ آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن ورکس کی نائلی کے حوالے سے تو یہاں پر اسکول میں بچیوں کو عمارت زبون حال کا شکار ہے اور یہاں پر بچیوں کو واشروپ تک کی سہولت نہیں ہے ہمارے ساتھ اس اسکول کی ہیڈمس موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا جی آپ ہمیں بتائیں کہ تقریباً تین سال گزر گئے ہیں یہ اسکول کا کام مکمل نہیں ہوا اور واشروپ کی تقلیب بچیوں کو ہے آپ کیا کہیں گی اس حالے سے رمضان صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی میڈیا کی کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے سکول کو کوری ٹائم دیا میں آپ نے بلکل صحیح کہا گزشتہ تین سال سے اس چیز کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لڑکیوں کا سکول جو پرائمری سے لے کے ہائی تک پرائمری سے لے کے ہائی تک سکول ہے اور بچیوں کو اور اس موسم میں خاص طور پر واشروپ کا بہت بڑا پرابلم ہے جس کو وہ فیس کر رہی ہیں اور گراؤنڈ کی آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں میں یہ ارباب اختیار سے سوال کرنا چاہوں گی بلکہ ریکویسٹ بھی کروں گی ساتھ ہی کہ جب ڈیڑھ کروڑ روپے کی گرانٹ ہمارے سکول کے لیے آئی ہے اور ریلیز ہو چکی ہے تو کیا ہمارے سکول کے کام مکمل ہی ہونا چاہیے چلیں سارے کام کو تو آپ چھوڑ دیں اس وقت میں کہہ رہی ہوں صرف آپ ہمیں تھوڑا سا ایک واشنومی بنا کر دے دیں جس مسئلے کو میں فیس کر رہی ہوں ہماری بچیاں فیس کر رہی ہیں ایک اور مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ایڈوکیشنل حساب سے میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے سکول کے پڑھنے والے بچے پڑھائی والے بچے گزشتہ دو سال سے اس سین میں بیٹھ کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر سے پڑھنے کا جو ایک جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر وہ چیز ان کے اندر سے ناپید ہوتی جاری ہے آہستہ آہستہ کیونکہ وہ دو سال انہیں یہاں گزارے ہیں بار سین میں بیٹھ کے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے جو ایک شعور جو جذبہ ہوتا ہے وہ ان میں ماند پڑ چکا ہے صرف نا اہلی کی وجہ سے عرباب اختیار کی کہ اس کل کے ناعمارت ٹائم پر مکمل نا ہونے کی وجہ سے اور باتھروم کا مسئلہ تو اس واش روم کا مسئلہ ٹائلٹ کا مسئلہ وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو تینکیو جی بیٹی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ ہے ایشو ہے یہ تو کیا آلہ حکم سے مطالبہ رکھتی ہیں وزیر آلہ اور ڈی سی صاحب سے جی ہمیں بہت یہاں پر مشکل ہوتے ہیں پڑھائی کے صورتحال ہماری یہاں پر ہمیں بہت مسئلہ یہاں پر مسئلہ دیں اور خاص کر کے عورتوں کے لیے ہم بچیوں کے لیے ہم گھر سے تو نکلتے یہاں پر پانچ گھنٹے پورے ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں لیکن ہمیں باتھروم نہیں اس مسئلے سے ہم بہت یعنی کہ ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہمارے سکول کو جلد سے جلد بنا دیا جائے تاکہ ہم اچھی طریقے سے اور اپنی تعلیم کو اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں یہ جیسا کہ آپ نے یہاں کی ہیڈ میس اس سکول کی ہیڈ میس اور یہاں کی اسٹوڈنٹ لڑکی سے بات کی ہم نے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں تقریباً تین سال نمزان اپڑو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین سات ماہ قبل حضور تاتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے دروار اکتس پر اندر اندر ہے وہ گیارہ بار سزائے موت سنائی گئی ہے اس وقت جو اہلکار شہید ہوئے تھے جن کا تعلق تھا قصور سے ان کے اہل خانہ کیمراہ ہمارے ریپورٹر عمران سلفی موجود ہے ان کے تاثرات ہم جانتے ہیں عمران آپ کیا بتائیں گے جی میں اس وقت موجود ہوں سانیہ داتا دربار بحمد مقام شہید انولے شاہ نظیر بٹی کے گھر میں سانیہ داتا دربار جو سولدکار ہیں ان کو سزا ہو چکی ہے میں اس وقت ان کے اہلیہ کے ساتھ بھی موجود ہوں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اپنے خاند کی شہادت کے والے سے کیا جذبات ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی مجھے فخر آئے کہ میرے شوہر کشال جن کی نصیب موت ہوئی اس وطن کے لئے قربانوں میں دوسرے بھائیوں میں اسے بھی اگر وطن کو کسی کی سرورت پڑھے تو وہ بھی قربان ہونے کے لئے تیار ہیں جی جیسا کہ آپ نے ان کی اہلیہ کے بات سنی ہے کہ جی اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں کو بھی ملک کے خاطر ملک کے فاس کے لئے تیار کر رہی ہیں میرے ساتھ شہید کے بڑے بھائی بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس والے سے کیا کہنا ہے السلام علیکم جی میرے بڑے بھائی شاہد نظیر جو کہ داتا حضور ہم دماغے میں شہید ہوئے ہیں ہمیں ان کی شہادت پر بہت فخر ہے اور آئندہ بھی ہمارے بھائی جو دوسرے شہید ہونے کے لئے ہم ہر وقت چوبی گھنٹی تیار ہیں اگر ملک کو ہمارے کسی بھی خون کی ضرورت ہم حاضر ہیں جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ جو چھے بھائی ہیں یہ اپنے بھائی کی جگہ پہ پلیس میں برتی ہونے کے لئے ملک کے فاس کے لئے بلکل تیار ہیں ہوتا ہے اس کی جگہ لینے کے لئے دس نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور یہ جی شہدہ ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور ہمارے ناظرین کو وہاں کے صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے خانے والد سے ناظرین آپ بات کرتے ہیں جہاں پر غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی بھرمار نظر آ رہی ہے غیر قانونی اور غیر منظور شدہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کی بھرمار کی وجہ سے شہری اپنے جواب پنجی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ سید آواز بھٹی ہے سید کیا بتائیں گے اس حوالے سے خانے وال میں غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے جہاں پر نہ تو اس کے اندر ترکیاتی کام مکمل کروایا گیا ہے نہ متعلقہ محکموں سے اینسری لیا جارہا ہے جس کی وجہ سے ایک تو خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی دونوں آتوں سے لوٹا جا رہا ہے ایک پلارٹ کو چار چار جگہ پر فروخت کر دیا جاتا ہے تو اس وقت میں موجود ہوں خانے وال کے نوائی علاقے چیک نمبر ایک سو اٹھار دس سار جہاں پر حمزہ سیٹی سوسائٹی کے نام سے ایک سوسائٹی قیم کی گئی ہے نہ تو اس کا اینسی لیا گیا ہے نہ ہی اس کا نقشے پاس کروایا گیا ہے نہ یہاں پر بجلی کے کھمبے تو لگا دیئے گئے ہیں لیکن ان کے اوپر نہ تو تارے لگائی گئی ہیں اس وقت اہلے علاقہ کے کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں تو مزید تفصیل ہم ان سے جاننے کی کوشش کر دیں گے جی بھئی بتائیے گا یہ جو حمزہ سیٹی ٹاؤن ہے اس کے حوالے سے کیا شکایات ہیں اور آپ نے متعلقہ محکموں کو درخواست جو دیئے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ جی میں نے پہلے تو نائب کو ایک درخواست گزاری تھی ان کی جو کریپشن انہوں نے کی جو وعدے پورے نہیں کیے سڑکیں نہیں بنائی یہاں پہ پھر نائب نے ان کو کوئی بلوایا وہاں پہ بلوا کے ملزمان سے لکھوایا گیا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جا کے ترقیاتی کام کروائیں گے لیکن اس میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بلدیا کی بھی کریپشن ہے بلدیا نے بھی این او سی دیئے بغیر ہی کام ہونے دیا دوسرا پٹواری جو ہیں وہ ذریعی علاقے کو ذریعی رکبے کو انتقال کر رہے ہیں یعنی سکنی بنا کے یہ بھی انہوں نے کریپشن کی پھر وابڈا جو ہے وابڈا نے جناہ آبادی کی ایک سوٹھا ٹین آر کی جو جناہ آبادی ہے وہاں کی بجلی جو ہے ان کو پروائیڈ کی یہاں پہ ان کو ٹاؤن کامیاب کرایا تیس تیس ہزار روپے پینتیس پینتیس ہزار روپے لے کے وابڈا نے بہت کھلے دونوں ہاتھوں سے وابڈا نے عوام کو لوٹا یہاں پہ اور اوپر سے یعنی یہ جو مالکان ہیں ان کے پاس نو سی نہیں ہیں یہ جو سڑکیں ہیں انہوں نے سڑکوں کا انتقال دے دیا لوگوں کو یعنی لوگوں کو ایک بندے کو ایک پلاٹ کا دو دو بندوں کو تین تین بندوں کو انہوں نے پلاٹ کا انتقال دے کے اور خود یہ فرار ہو گئے یہاں سے چلے گئے ملتان جا کے سیٹل ہو گئے سائی وال میں سیٹل ہو گئے اب یہاں پہ جو کریپشن ہو رہی ہے مزید جو ان کا ترکیاتی کام جو انہوں نے کروانے تھے ان کے لیے بھی انہوں نے کوئی نقشہ بھی تک پاس نہیں کروایا نہ ہی یہاں پہ کوئی کام ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے فیلحال تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے سب کچھ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ حکام اس کا نوٹس لیں یا نیب اس کا دوبارہ نوٹس لے اور ان کو ملزمان کو بلوایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کام کب کروائیں گے اور کس طرح کا کام ہے یہ کس نویت کا کام کروائیں گے یہاں کے لوگ لاکہ مکین بہت پریشان ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں ہم نے جو انیویسمنٹ کی ہے ہمیں کبھی کچھ اس کا حق کوئی ملے گا کوئی سڑکیں ملے گی کچھ سیورج ملے گی یا نہیں یا کہ ہمیں بجلی کبھی ملے گی یا نہیں یہاں پہ بجلی کی آپ دیکھیں گے حالت پلاسٹک کی تاریں ڈال ڈال کے ایک دوسری کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں اگر ایک تار جلے گی تو پورے لاکے کو پوری سوسائٹی کو آگ لگ جائے گی اس طرح سے وابڈہ نے یعنی یہاں پہ کیا ہوا ہے آجی بلکل جیسا کہ سید عواز بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین منڈی احمد آباد سے بات کرتے ہیں جہاں پر ریلوے سٹیشن تو موجود ہے لیکن بنادی سہولیات سے محروم ہے کیا حالات ہیں وہاں کے کیا مناظرین یہ جانیں گے اسلم سے ہمارے ساتھ ہیں اسلم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل اس وقت میں ریلوے سٹیشن منڈیان پر موجود ہوں اور یہ وہ ریلوے سٹیشن ہے جو محکمہ ریلوے کی عدمیت وجہوں کا شکار ہو چکا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے اس ریلوے سٹیشن کی حالتے زہر پار محکمہ ریلوے کے افسرانے بالا نے کوئی توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے یہ جو ریلوے سٹیشن ہے یہ بوت بنگلہ بند چکا ہے یہاں پر نہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ سواریاں آتی ہیں ننگی زمین پر بھی کا انتظار کرتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئی پانی کا انتظام بھی نہیں ہے سائے کا انتظام بھی نہیں ہے کسی طرح بھی کی بھی کوئی سہولت محکمہ ریلوے کی جانب سے سواریاں کو نہیں دی گی محکمہ ریلوے لاکھوں کی مادمہ یہاں سے جو رینیوو ہے وہ تو وصول کرتا ہے مگر سواریوں کی سہولت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی آپ اس ریلوے کے بار کیا کہیں گے سواری بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں آگا بہلکل سوپڑی ہوڑ رہی ہے کمی یہ تھے بیٹھ کے سواری سے آپ کیا کہیں گے جی پانی دیو سورت کونی گی ٹوٹی پجی جگہیں گندگی ہے سارو گھٹا میں ٹوٹ دا ہے بس یہ یہ منڈیاں دا بس سٹیشن ماسٹر کا ان سے کوئی آکشن لیا جائے بس جی ایتھ جنیری گندگی پھیلی بھی ہے کوئی ہارے ملوخ درنا اچھا نہیں ہو رہا جی ان کا یہی کہنا ہے سب کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر گندگی کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں اور مٹی اڑتی ہیں نیچے سواریاں بیٹھ انتظار کرتی ہیں گاڑی کا تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ریلوے سٹیشن جو ہے یہ میوامین خاوٹو جو مسلم لیگ نون کے ایم این حساب ہیں اور وہ قیمہ کمیٹی میکمہ ریلوے کے چیر مین بھی ہیں یہ ریلوے سٹیشن مڈیانباد بصیر پور ریلوے سٹیشن اور حمیلی لکھا ریلوے سٹیشن ان کے حلقہ میں آتا ہے اور انہوں نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی تو شیکر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ شورکورٹ سے ناظرین ہمیں بات کرتے ہیں شورکورٹ کے نیجی سکول میں سالانہ فن فیر کا انعقاد کیا گیا ہے ہمارے ساتھ وہاں سے موجود تھا غلام شبیر طاہر غلام شبیر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جنہ سے میں موجود ہوں شورکورٹ کے نیجی سکول میں جہاں پر آج سالانہ فن فیر کا فنکشن بکیا جا رہا ہے آج بچیوں کا ڈے ہے اور یہاں پر بچے چھوٹے چھوٹے وہ آئے ہوئے ہیں اور اپنے بہت سالوں پر جو ہے وہ اپنے جو انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر کوئی مہندی لگوار رہا ہے کوئی یہاں پر فیر شوٹنگ کر رہے ہیں کوئی رنگ ڈال کے اپنی کسی مدد ازمائی کر رہے ہیں میں اجتا ہوں کہ بچی چھوٹی سے جو سال پر بیٹھی ہے آج کے اس فنکشن میں مہندی لگوار رہی ہیں ہم اس سے باہر کرتے ہیں بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں کیسے سالگیٹ کر رہے ہیں آج کے اسلام علیکم میں ادھر مہندی لگوارنے آئی ہوں یہ ٹیچر بہت اچھی مہندی لگوارتی ہیں اور ہم یہاں پر بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم بہت مزہ آ رہے ہیں میں یہاں پر جی بچی کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پر بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پر اور بھی بچی ہیں موجود ہیں جو یہاں پر ابھی انہوں نے اس کالے میں ایک جو ہے نا وہ بوت پنگلہ بنایا ہوا تھا بوت پنگلے سے بچی ہو کے ہیں ہم ان سے باہر کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی آپ نے بوت پنگلہ بہت مزے کہا تھا اسے بہت ڈر لگ رہا تھا اور بہت چیخہ نکلی تھی بہت چوڑے لے تھی اور جن تھے آپ نے چوڑے لوں نے چوڑے لے نکرائے آپ کو جی میرے ساتھ بچی ہیں موجود ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ہمیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ وہاں کی سلالتحال سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین خاصیر پور میں دو سو سکولز میں بچوں کے لیے ایک پروگرام جاری کیا گیا ہے کلین این گرین پاکستان پروگرام جو تھا وہ اب ان بچوں کے مدد سے وہاں پر اس کا آغاز کر دیا گیا ہے نایم ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے نایم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو دسٹرک ایڈیوکیشن اتھارٹی بہاولپور نے یونی سیف کے اشتراک سے سکولز ہیں ان میں واش اینڈ کلین ہیلتھ کے نام سے ایک پروگرام ہے وہ شروع کیا ہے جس میں مختلف طریقوں سے بچوں کو صفائی کے طریقے سکھائے جائیں گے ہمارے ساتھ دسٹرک ایڈیوکیشن افیسر ظہور احمد چوہان سب موجود ہوں گے پوچھیں گے یہ جو پروگرام اس میں کتنے سکولز ہیں اور اس میں بچوں کو کیا سکھائے جائے گا جی سر پروگرام شروع کیا ہے کتنے بچوں کو سکھائے جائے گا اور کتنے سکولز شامل ہوں گے حکومت پنجاب اس وقت کلین اینڈ واش پروگرام کے تحت بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صاف سترہ رہنے کی تعلیم دینے کی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور ہواہی ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بات کرتے ہیں خانے وال سے جاور آل پنجاب سالانہ جونئر ٹیبل ٹینس چمپینشپ کا انعقاد واقعہ گیا ہے جعبید خان وہاں سے ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں جعبید خان کیا حوال بتائیں گے ہواہی ناظرین کو اس بارے میں جی بالکل میں اس وقت سپورٹس جمنیزم خانے وال میں موجود ہوں جہاں پر پنجاب جونئر ٹیبل ٹینس چمپینشپ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنجاب بھر سے تمام ٹیبل ٹینس کی جونئر ٹی میں جو ہے ناظرین شریک ہوئیں اس وقت میرے ساتھ پنجاب ٹیبل ٹینس کے چیرمنن صدر موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ اس ایونٹس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ خسپیش دن نیوز کا کہ وہ چھوٹے سے شہر سے بھی کوریج کر رہے ہیں اس کیم کو پرموٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں اور میں خصوصی طور پر جیتنے والے کھراری جو جن کا تعلق کمالیہ خانے وال ملتان جہاں جہاں سے بھی ہے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور سب سے بڑی مبارک بات مجھ جو دینا چاہتا ہوں وہ ڈسٹرک سپورٹس آفیسر ٹیبلن سوسیشن ڈسٹرک خانے وال کو دینا چاہتا ہوں بہت شکریہ جو اگنائزنگ سیکٹری تھے سارے پنجاب کو انہوں نے مینیج کیا خصوصی طور پر جو لوگ یہاں موجود تھے ٹیسٹرکٹر شبیر صاحب آئے اسی طرح بچوں کو انکرجمنٹ ہوتی ہے یہ ایک جنئر ٹورنمنٹ تھا اور بہت ہی اچھی طرح سے نمونہ کن کیا بچے بھی مجھے رپورٹ آئی کہ بہت خوش تھے اور میں یہ کوشش کروں گا کہ کوئی آل پاکستان یہاں وہ تاکہ گیم کو یہاں زیادہ زیادہ پرموڈ کیا جائے اور ان بچیوں جو خانوال والی ہیں سپیشل ان کو مبارک بال جنہوں نے انٹرڈیسٹرکٹر بیک ہے جعوید خان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خانوال سے اور وہاں کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے سوات سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر میجر حومد اجاز مرزا کی سوات انیورسٹی اور مٹا ڈگری کالیج کے طلبہ کو ملاکن فورٹ کی انہوں نے وہاں پر سیار کروائی ہے ہمارے ساتھ فران خان ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں فران خان کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو جی بلکل اس وقت میں ملاکن کی خوبصورترین مقامات کے اوپر موجود ہو پاک پوچھ کے جانب سے جو ہے یونیورسٹرکی طلبہ و طلبات کے لئے خصوصی دور پیکج کا احتمام کیا تھا جس میں کسیر تعداد میں طلبہ و طلبات نے ملاکن ڈیویجن کی خوبصورترین مقامات کی سیر کروائی جس سے وہ خوب لطف اندوز ہوئی اس کے ساتھ ساتھ پاک پوچھ نے یا دوجوانوں کے لئے ایک نشان آبازی کا بھی پروگرام کیا تھا جس میں طلبہ و طلبات نے فائرنگ بھی کی جس سے وہ خوب لطف اندوز ہوئی اس کے ساتھ ساتھ طلبہ و طلبات نے جیو سی ملاکن کو بھی اپنی ایڈوکیشن کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ سامنے رکھ دے جس پر انہوں نے خوبی اپنی بہانی کرو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سوات سے اور سوات کے صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین حیدر آباز سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر پی ایس پی حیدر آباد عدیل حسین چانڈیوں کی مین پوری معافی اقلاب انہوں نے کاروائی کی ہے اور کیا کاروائی ہوئے یہ جانے کے ہمارے ساتھ ہوں گے عدیل حضر آبازی عدیل حضر آبازی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل ہائی کورٹ کے اقامات کے اوپر جو ہیدر آباد کے ایس ایس پی ہیں عدیل حسین چانڈیوں صاحب کی سربرائی میں پنیاری تھانے جو ایس ایچو ہیں جاوی جلبانی صاحب انہوں نے بہت بڑی کاروائی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جاوی جلبانی صاحب کی دوسری اہم کاروائی ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک جو ٹرک پکڑا تھا اس کے اندر بھی چار سو کٹے مین پوری کے بنانے کے جو چھالیاں ہوتی ہیں اس کے برامت کیے تھے آپ کو یہ بھی بتاتے جنے جو ملزمان جو گرفتار کیے ہیں اس سے پہلے بھی دو ملزمان گرفتار کیے تھے ایک ٹرک کے اندر اور دوسری دفعہ بھی جو یہ کاروائی کی ہے اس میں بھی دو ملزمان جن کا تعلق پنجاب کے شہر عارف والا سے بتایا جاتا ہے اور جس کا نام محمد اسلم بتاتا ہے وہ جو ہے کہ اس کو بھی گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ ایک ملزم اور گرفتار کیا ہے آپ کو میں یہاں یہ بتاتے چلوں کہ حیدراباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر جو ہے مین پوری جو ایک ایسا جو نشاور ایک چیز ہے جو کہ جب انسان کھاتا ہے تو اس کو مو کا کینسر جو ہے کہ وہ لاک ہو جاتا ہے اور اس کو یہ جو چھالیا اس میں استعمال ہوتی ہے اس کو جو ہے مختلف کیمیکلز وغیرہ ڈال کر اور تیزاب ہمارے ذرائع کے مطابق تو اس میں تیزاب ڈال کر اس کو گلائے جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں چونہ کتا اور دوسرے جو لوازمات ہوتے ہیں اس کے اس کو ملا کر جو ہے اس میں جو ہے کہ مین پوری ایک مسالہ تیار جاتا ہے جو کہ جس سے کھانے سے جو ہے انسانوں کو جو ہے کہ وہ مو کا کینسر لاک ہو جاتا ہے جس کے باتے بہت زیادہ بیماری سندھ کے اندر جو ہے بہت زیادہ یہ پھیل رہی تھی اس کے بعد ہائی کورٹ نے کہ اس کے اوپر سختی سے نوٹس لیتے ہوئے اس خود نوٹس لیا پابندی اس کے اوپر لگائی جس کے بعد پوری سندھ پولیس نے اس کے اوپر پیدر پے کاروائیاں کرتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے کہ اس کے اوپر پابندی کے اوپر عمل درامط کرانے کے اوپر کرورا رہی ہے عمل درامت اور آپ کو یہ بتایا جنے کہ اس وقت بھی جو ہے کہ حیدراباد پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے اس کے اوپر کے یہاں پر جو ہے پیدر پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اور جتنا بھی مال جو ہے کہ یہاں سے آ رہا ہے اس کو جو ہے کہ حیدراباد پولیس جو ہے وہ پکڑ رہی ہے اس اس پی حیدراباد حیدیل رضا عباسی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے حیدراباد سے اور آپ حیدراباد کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین ہم چوبارہ سے بات کرتے ہیں جہاں اگر پنجاب کی ہم بات کریں تو سرسو کی ساکھ کی بات نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے آج کل سیزن ہے سرسو کے ساکھ کا اور اس حوالے سے فرسل بلکل تیار ہے ہمارے ساتھ امیر رہتا ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ہمارے رہتا کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں تحصیل چوبارہ کے ایک دھیات میں اگر جنوبی پنجاب کی بات اور سرسو کے ساکھ کی بات نہ ہو تو یہ ناممکن نہیں ہے سرسو کا ساکھ جو ہے سردیوں کی ایک مشہور سوغات ہے سردیاں اپنے ساتھ آتے ہی مشہور سوغات ساتھ تو لاتی ہیں ساتھ سرسو کا ساکھ بھی شامل ہے سرسو کا جو ساکھ ہوتا ہے وہ بڑا لذیزدار ہوتا ہے یہ جیسی گھی کے ساتھ تڑکہ لگا کے بڑے مزے دار بن جاتا ہے سرسو کے ساکھ کی د ہوتا ہے جتنا سرسو کا ساکھ زیادہ لذیزدار ہوتا ہے اس کو لیسی گھی کے ساتھ تڑکہ لگا کے اپنے اباب کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک زمیندار موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں جی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی سروں کا ساکھ بڑا اچھا ہے جی بلکل ان کا کہنا تھا کہ یہ سب سبزیوں سے بڑا ہی لذیزدار ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہم موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین اوکڑا سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر کھنڈی ویلی سرکار کا سلانہ چار روزہ عرص کی تقریبات وہاں پر جاری ہیں ہمارے ساتھ ہیں شاہد کھو کر شاہد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل یہاں پر اوکڑا میں عظیم و شان عرص جاری ہے جو کہ چار روزہ عرصہ یہاں پر منایا جاتا ہے ہر سال کھنڈی سرکار کے نام سے اسی حوالے سے ہم مزید یہاں پر شریک لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کس لئے ہمارے جاتے ہیں حکوم دام کے ساتھ منایا جاتا ہے ملک کے ناور قوال سنا خان اور علماء اکرام و ناظر خان شرکت کرتے ہیں الحمدللہ یہ دربار اتنا عظیم دربار ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے یہ اٹھارہ سال سے مرجع خلاق بنا ہوا ہے یہاں سے سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ یہ طریقہ شریعت مارفہ حقیقت کا مرکت ہے یہاں الحمدللہ پانچ وقت آدان بھی ہوتی ہے نباز بھی ہوتی ہے اور جہاں محفر ناز بنائی جاتی ہے ہر جمعیرات کو لنگر عام ہوتا ہے یہاں الحمدللہ بے شمار لوگ آتے ہیں مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی آتے ہیں اور جو کوئی اپنی مراد لے کہتا ہے مراد پوری تھی بے شمار بے اولادوں کو اللہ نے اطا فرمائی ہے بے شمار بیمارہ ہیں ان کو شفاہ ملیے بے شمار لوگ ہیں جو پریشان ہیں یہاں آتے ہیں تو ان کی پریشانیاں دور ہو جتی ہیں یہاں بے مراد آتے ہیں ان کو مراد ملتی ہے بے سکنوں کو سکن ملتا ہے الحمدللہ ہمارے چسی صاحب بڑے دھوم دام کے ساتھ اس وقت سے باقی تقریب کا انظام کرتے ہیں ہر دم لنگر جاری رہتا ہے اور جہاں جو بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے یہ بلکلی جیسا کہ آپ نے انتباہ سنی ہے یہاں پر جو ہے وہ لنگر عام کیا ہوئے ان لوگوں نے اور آنے والے جو ٹھیک ہے شاید تو کر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا ہمارا وقت آپ پر ختم ہو چکا ہے آپ سوالا قاد ہوگی انشاءاللہ کل اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بان